السلام علیکم دوستو بھائیو کیا حال ہے آج ہمارا کام تھا منٹینس تھا ریپلیسمنٹ آف ٹرسپرمر تھا تو میں نے ویڈیو بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر دو کہ اس میں کیا مسئلہ تھا تو اس کا جو یہ بوشنگ تھا یہ ٹوٹ گیا تھا کسی نے آگے کام کیا تھا تو یہ بوشنگ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ یہ اے بی بی ٹرسپرمر ہے اس کا یہ بوشنگ میں بہت زیادہ مسئلہ آتا ہے یہ کسی نے کام کیا تھا تو اس نے زیادہ اختیاط کے ساتھ کام نہیں کیا تھا اس کو توڑ ڈالا تھا بہت زیادہ ٹائٹ کیا تھا ٹھیک ہے یہ ٹرمینیشن ٹائپ ہے الاسٹیمول ٹرمینیشن ہے ایجپشن والا یہ دیکھو پورا آئل اس سے گیا ہے تو اس کا جو ریزن تھا بوش ٹوٹ گیا تھا اس کی وجہ سے آج ہم اس کو چینج کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسا چینج ہوتا ہے ٹرسپرمر میں اپنا ٹرمینیشن بھی ہم نے چینج کر دیا کیونکہ یہ ٹرمینیشن ریجکٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو صاحب نے جو بوشنگ ہے یہ اے بی بی ٹرسپرمر ہے اس ٹائپ کا بوشنگ بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ سکڈ ٹائپ ٹرمینیشن ہے اس کو سکڈ بولتا ہے اوکے یہ مصر والا مٹیریل ہے الاسٹی مولٹ ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ابھی ہمارا ٹرسپرمر ریبونڈ ہو گیا یہ اس میں چار کیبل ہے جو ٹرسپرمر سے گیا ہے کسٹومر کے لیے اور سیدھا ڈارک گیا ہے میٹر میں کنیکٹڈ ہے لو اولٹیج کا پور کور تری ہنڈڈ یہ ہمارا تری کور سیونٹی ایم ایم کیبل ہے جو آرمیوں سے آیا ہے اور ٹرسپرمر میں کنیکٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا نئے ٹرسپرمر ہے یہ ہمارا پورانا ٹرسپرمر ہے ابھی جو ہم نے ریموپ کر دیا یہاں پر رکھ دیا کیونکہ ابھی بوم ٹرک میں جگہ نہیں تھا اسی لئے اچھا تو یہ ابھی ہمارا جو سٹیپ ڈاؤن کا کیبل ہے یہ ہمیں چوٹا پڑ گیا کیونکہ پورانا جو ٹرسپرمر ہے اس کا بوشنگ ڈاؤن تھا اور یہ نئے ٹرسپرمر کا بوشنگ توڑا اوپر ہے تو ابھی ہم اس کو توڑا کول لیتے ہیں کیبل کو اور کیبل کو ہم اوپر کیچ لیں گے ایڈجیسٹ کر لیں گے یہ ہمارا پور کور 300 ایم کیبل ہے لو اولٹیج ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا ایسکیویشن چل رہا ہے یہ دیکھو وہ جو پورانا ٹرمینیشن تھا اس کو سی کو والوں نے ریجک کر دیا کینسل کر دیا تو ابھی میں نئے پریپوریشن کرتا ہوں یہ ساڑھی تین سنٹی میں نے چھوٹ دیا آرمر ابھی میں بریک آؤٹ کے لیے جاگہ بناتا ہوں انر شیٹ کو ون سنٹی چھوٹ دیا ابھی یہ روپ میں کچن نائب کی مدد سے کٹ لیتا ہو یہ ہمارا پورانا ٹرمینیشن ہے اس کو کینسل کر دیا ابھی ہم کو نئے ٹرمینیشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ابھی ہم نے کلر لگایا ہے ریڈ اور یالو کیونکہ ہم نے اسی پوزیشن پر واپس کنیٹ کرنا ہے اور ہم نے پیز روٹیشن کا بہت حیال رکھنا ہے کیونکہ ہمارا پیز روٹیشن آ جائے گا تو مسئلہ ہو جائے گا یہ دیکھو یہ ابھی ہمارا ہو گیا بریک آؤٹ ابھی میں نے ہیٹ کر دیا اور جو پورانا ٹرمینیشن تھا اس کو سارے کو میں نے ریموو کر دیا ٹھیک ہے ابھی آگے اس کیبل کو میں ٹرسپرمر میں کڑا کر کے کلمپ میں ٹیٹ کرتا ہو آگے جا کے سٹیپ بائی سٹیپ میں بھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ دسکس کرتا ہو اوکے دوستو لیکن سب سے ایمپورٹنٹ ہے مارکنگ دیکھو یہ مارکنگ میں نے دیر جتنا میں کام کرتا ہو تو مارکنگ کو میں ساتھ ساتھ میں آگے لے کے آتا ہو اس کو بھولنا نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میرے بھائیو آپ لوگوں نے میرے غلطیوں پر دھیان نہیں دینا ہے پوکس نہیں کرنا ہے میں کوشش کرتا ہو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو بس آپ لوگوں نے ویڈیو سے صرف انفارمیشن نکالنا ہے اور کام پر فوکس کرنا ہے اور یہاں سے جو بیسک ٹپ سے اس کو پکڑنا ہے اور آگے کام کرنا ہے کام سیکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھو یہ ابھی ہمارا کیبل ٹرسپرمر کے سائیڈ میں ابھی ہم نے کڑا کر دیا ایک دم سیدھا ٹھیک ہے ابھی میں اس کا پائنل کٹ کرے گا جو بوشنگ سے نیچے تک میں آٹھارہ سنٹی چھوڑے گا آکے آچھا تو یہ ہمارا ہو گیا یہ ابھی ہمارا ہو گیا پائنل کٹ اور یہ ابھی لکس کے لیے میں نے نکال دیا انسیلیشن پانچ سنٹی ٹھیک ہے اسی طرح پیسے ابھی آگے ایسی میں ریٹ چوب ہیٹ کرو گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کلینی کرے گا کنڈکٹر کور کرے گا ایڈپٹر میں اچھا سا گریس لگا کی چڑھائے گا ایدر تکڑھائے گا اور ایڈپٹر چڑھانے سے پہلے ابھی ہم ریٹیوب گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر دائیسنٹی چھوڑ کے میچے پورے میں ہماری ریٹیوب ہیٹ کریں گے ٹھیک ہے ابھی ہم ریٹیوب ہیٹ کریں گے تراب لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بتاتا ہوں دیکھو اسی طریقے سے ابھی یہ ہمارا ہیٹنگ چل رہا ہے ٹھیک ہے اوپر سیمی کنڈکٹنگ لیئر ہم نے ڈائیسنٹی چھوڑ کے اور باقی پورے سیمی کنڈکٹنگ ہم نے لیئر کرنے تاکہ یہ ڈیمیج نہ ہو جائے اور یہ ریٹیوب کی وجہ سے اس کو بہت سپٹی ملتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو سیمی کنڈکٹنگ لیئر ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ جب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ٹرمینیشن پلی شور کرتا ہے وہ سکسیز نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارا جو اگلا سٹیپ ہے ابھی ہم اس میں سیمی کنڈکٹنگ ٹیپ لگائے گا یہاں پر اب جو ٹیوب کا جو انڈ ہے یہاں پر ابھی ہم سیمی کنڈکٹنگ ٹیپ لگائے گا اوکے جو بلیک ماسٹک ٹیپ آتا ہے کیٹ کے اندر ابھی ہم ایک سنٹی چھوڑ کے ایڈاپٹر کے لئے اور باقی کور کر لیں گے اور ہم ٹیپ لگائیں گے اچھی طریقے سے ابھی ہمیں ٹیپ لگاتا ہو تو ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتاتا ہو ٹھیک ہے دکھاتا ہو ویڈیو میں دیکھو اسی طریقے سے ایک سنٹی ڈیٹھ سنٹی چھوڑ کے اور سیمی کنڈکٹنگ ٹیپ لگانا ہے ٹھیک ہے اور جو ریٹ ٹیپ ہے اس کی منڈی کو کور کرنا ہے اچھا اس کا جو اگلس ٹیپ ہے ابھی ہم اس کے اندر ایڈاپٹر چڑھائیں گے ٹھیک ہے لکس پنچنگ سے پہلے ضرور ہے کہ ایڈاپٹر چڑھا دو ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ ابھی ہمارا اس میں چڑھ گیا ایڈاپٹر اوکے ابھی ہم کیبل لکس کا پنچنگ کریں گے جب پنچ ہو جائے گا تو پھر میں ویڈیو میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہو اوکے پنچ ایک دم ٹیٹ کرنا ہے لوس کنیکشن کا بہت حیال کرنا ہے کبھی بھی لوس کنیکشن نہیں چھوڑنا ہے یہ جو ابھی ہم نے ٹرمینیشن نیا کیا یہ چائنہ مٹیریل ہے یہ بھی کول مٹیریل ہے چائنہ اور ایڈاپٹر کو توڑا سا نیچے رکھنے اوپر کا ایک دو سنٹی انسولیشن چھوٹ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ پراپر طریقہ ہے اور ایڈاپٹر کو توڑا نیچے تک لے کے جانا ہے سیمی کنڈکٹنگ لیئر کو کور کرنا ہے اس کے ساتھ ملانا ہے اوکے یہ سپیشل مٹیریل ہے اس کی لئے ابھی جو ہمارا اگلیس ٹپ ہے ہم ابھی کیول لگز پنچ کریں گے اور جب پنچ ہو جائے گا تو پھر میں ویڈیو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہو ٹھیک ہے ابھی آلموسٹ یہ ہمارا بس کمپلیٹ ہے ٹرمینیشن اس میں ابھی توڑا سا کام بچا ہے ٹھیک ہے اچھا تو دوستو یہ ہمارا پنچنگ کمپلیٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہے ویڈیو میں اسی طریقے سے ابھی یہ ہمارا پنچ تھا تو پنچ ہم نے کر دیا کمپلیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور ابھی ہمارا جو اگلیس ٹپ ہے تو ہم اس میں ابھی ٹی کنیکٹر بارڈی کو چڑھائیں ٹھیک ہے ٹی کنیکٹر بارڈی کو ابھی ہم چڑھائیں گے اس کے اوپر یہ ہمارا پنچ تھا لیکن پنچ کا بہت حیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی میں اس میں مٹیریل ڈال کی ٹی کنیکٹر بارڈی انسٹال کر کے آپ لوگ کو پھر میں بیڈیو میں بتاتا ہو اوکی اچھا دوستو جو دیکھو ہم نے اس میں پورا مٹیریل ڈال دیا ٹی کنیکٹر بارڈی چڑھ گیا اور اس کو بوشنگ میں انسٹال کر دیا کنیکٹ کر دیا لیکن بہت اختیات کے ساتھ اس میں کائم کرو جبکہ یہ بوشنگ پتر کے بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے کبھی بھی آپ لوگ ٹیٹ کرتے ٹھیک ہے دوستو کام ایک دم نارمل کنڈیشن میں کرو لوس بھی نہیں چوڑنا ہے اور بہت زیادہ ٹیٹ بھی نہیں کرنا ہے تو یہ ہمارا ہو گیا انسولیشن پلگ بھی ہو گیا اوکے ہم ربر کب لگائے گا اس کے پیچھے اور اس کو ہم کور کر لیں گے اور اسی طریقے سے ہمارا یہ گلوکل کا ٹرمینیشن کمٹریٹ ہو جائے گا اوکے یہاں پر یہ گراؤنڈنگ پوائنٹ ہے یہ دیکھو یہ گراؤنڈنگ پوائنٹ ہے تو ہمارا جو گراؤنڈنگ ہے یہ اور یہ گراؤنڈ ہے کیبل کے ساتھ سکرین وایر وائر یہ گراؤنڈنگ کا بھی خیال رکھنا یہ سب بسی پوائنٹ میں کنیکٹ ہو جائے یہ دیکھو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ٹرمینیشن پوائی سیونٹی کیبل جو آرمیو سے آیا ہے ٹرسپرمر میں کنیکٹ ہے سٹیپ ڈاؤن ٹھیک ہے تو پیارے بھائیو اور دوستو ہمارے ویڈیو کو لازم لائک دیا کرو ہمیں آپ کی رفضائے ہو جائے گے ہمارا چینل بھی چل جائے گا آپ لوگوں کو انپارمیشن بھی مل جائے گا اور ہمیں آپ لوگوں کو کوئی سپورٹ بھی مل جائے گی تو ہمیں بھی خوشی ہوگی آگے سے کمنٹ باکس میں بھی بتا سکتے ہے کون سی ٹائپ کا کام چاہیے لو ہمارے بھائیو دوستوں کو پیز روٹیشن کی مسئلہ ہوتی ہے کیونکہ پیز روٹیشن کی بہت مسئلہ آتا ہے یہ پوئنٹ زیادہ تر لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے جلدی جلدی تو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور کوشش کروں گا کہ ہم کیسے کریں گے پیز چی ویڈیو ٹھیک کمپلی 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 ہمارا بچا ہوگا دی کارٹن کے بشاہ تلک زیلک زرا بخلا اللہ اگل تو رچاگی کی ورزی گا ورزی آگا بورٹ کے چک کھ کھ کور پی وروا لیگا ہوئی دری بورٹ پی وروا لیگا وہ ٹھیک دا چک بجلیان کو بی نور ٹھول ٹھیک ہو ورزی بس صحیح پانچ ہی آبی یہ ہمارا گراؤنڈنگ پانچ ہو رہا ہے ٹھیک آبی ہم گراؤنڈنگ کو کنیٹ کر لیتے ہے لیکن گراؤنڈنگ کو بھی ایک دم اچھا سا کنیٹ کرنا ہے ٹیٹ بھی کمپلیڈ ہو گیا زیادہ ویڈیو میں نہیں بناتا ہو بعد میں لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو بہت زیادہ اسی لئے میں توڑا توڑا بناتا ہو صرف اس میں جو امپورٹنٹ کام ہے اس کو میں پکڑ لیتا ہو ویڈیو میں اس کا میں ویڈیو بناتا ہو ٹھیک و السلام